جو چانے والے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا بلکل حسن بھئی یہ دیکھیں کہ آپ کو شاید کٹ کٹ کومنٹوی آپ نے دوہزار نائنٹی سیون میں لاس کیے وقال آپ کے اور اس کے بعد دوہزار میں کیا اور اس کے بعد بھی دیکھیں آج تقریباً بائیس سال تیس سال سمجھیں کمپلیٹ ہونے والے ہیں تیس سال بات بھی لوگ کا یاد رکھنا لوگ کا میسیج کرنا لوگ کو اتنا گریز یہ بہت بڑی بات ہے یہ خاص کرم ہے اللہ کا بلکل اللہ ہی کا کرم ہونا چاہیے اور اللہ تعالی ہمیشہ بڑا مہروان رہا اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ پاکستان آکے مجھے قطعی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ کومنٹوی چھوڑ چکا ہوں لوگ وہی زیرائی وہی محبت لوگ ریکنائز بھی کرتے ہیں پہشانتے بھی ہیں اور لوگوں کو میرے جملے تک جو ہے وہ یاد ہیں یاد یہ بولتے تھے بلکہ مجھے نہیں یاد ہے لوگوں کو یاد ہیں کہ بھئی آپ نے فلا میچ میں آپ سے اور وہ چالی چالی سال پہلے کی بات ہے لیکن لوگوں وہ یاد ہیں تو یہ بڑی میری لئے خوش تصیبی کی بات ہے صحیح 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 بلکل اور یقیناً حسن بھئی چونکہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اور باقا جا مختلف لوگ سے ملاقاتے بھی ہو رہی ہیں حسن بھی انٹرویوز آپ بہت زیادہ ٹی وی پر دے رہے ہیں ماشاءاللہ اکثر آپ ٹی وی پر نظر بھی آ رہے ہیں تو کیا وہ انٹرویوز کوئی کومنٹری کے حالے سے بات ہو رہی ہے سپورٹس کے حالے سے یا پھر کچھ الگ ڈیفرنٹ طریقے سے گفتو کی جاری ہے حسن بھائی ماشاءاللہ کچھ سات انٹرویوز میرے ہو چکے ہیں اور ظاہر لمحے لمحے انٹرویوز تھے تو سبھی موضوعات میں بات ہوتی ہے زیادہ تر ہوتا ہے کہ آپ کا کیریئر کیسے شروع ہوا کیا تجربات کومنٹری کے ہیں ریڈیو میں آپ نے کیا کیا ٹی وی میں آپ نے کیا کیا مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں بڑے اچھے ٹیویز ہوئے ہیں چند مجھے بڑے پسند آئے خود بھی اور وہی والی بات ہے کہ فزیرائی ملنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس بات کی بھی کہ لوگ یاد رکھتے ہیں عزت کرتے ہیں بلکل جناب اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا رہوں کیونکہ اس کے بعد جو پچیس دسمبر جو ہے وہ حسن بھائی کی بڑے بھی ہے اچھا وہ یاد ہے تو انشاءاللہ اگر حسن بھائی اس وقت مصروف نہیں ہوں گے ہم بالکل ان کو وش بھی کریں گے اور رکوش کریں گے کہ ان سے رابطہ ہو اور آپ تک یہ آواز پہنچے کہ ہم ان کو ہیپی برڈی جو ہے ان کا وش کریں گے حسن بھائی انشاءاللہ حسن بھائی یہ بتائی گا کہ آپ نے ریڈیو پہ کام کی یہ جو آئیڈیا ہوتے تھے نا آپ کی جو آپ پرگرام کرتے تھے یہ کس طرح آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ نے کمیشن سرویس شروع کیا یہ آئیڈیا کیسے تھا یہ اتنا مشہور ہوا پرگرام اس دور میں اور باقول آپ کے جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ چالیس چالیس ہزار خطوط کا آنا اور اس کے بعد پھر ان کو جواب دینا یہ ایک بہت بڑا کام تھا اس دور میں کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اتنے وسائل نہیں تھے اس کے بعد بھی اتنا زیادہ چیزوں کو رکھنا اس کو منٹین کرنا یہ کس طرح کیا آپ نے حاصل میں دیکھیں میں جو خاصتوں سے اگر کوئی نوجوان میری بات سن رہے ہیں تو ان کے لیے میں ضرور یہ بات بتانا چاہوں گا دیکھیں میں ہمیشہ ایک ہی اپنے انٹرویوز میں بھی کہتا رہا ہوں پر آپ کے ریڈیو ٹیلیویزن پہ بھی میں نے باہر ہائی بات دیئی کہ کتابیں پڑھنا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے آپ کی نالج کے لیے آپ کے ذہن کی غصہ کے لیے آپ کی وکیبلری کے لیے اور یہ ہر جگہ آپ کو کام آتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے بہت کتابیں پڑھیں میں نے اندازہ دیتا آپ بتایا تھا کہ میں نے میرا خیال اگر میں ویسے کاؤنٹ کروں تو بیس پرچیس زار کتابیں میں نے پڑھی اچھا ان سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں میرے ذہن کو وسط ملی ہر طرح کے سبجیکٹس میرے ذہن میں موجود تھے میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود تھا تو جب میں ایک پروفیشن سے وابستہ ہوا تو وہ آئیڈیا جو لوگوں کے ذہن میں نہیں تھے وہ آئیڈیا میرے ذہن میں آتے تھے اور پھر میں اپنے ڈیریکٹ سے بشورہ کرتا تھا کہ جی اگر یہ پروگرام شروع کر دیں تو کیسا ہوگا تو ظاہر ہے میں نے بہت سی ایسی چیزیں کی میں ان کا کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وہ تھوڑی سی ہو جائے گا کہ آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اس سے پہلے نہ کبھی ہوئیں اور نہ اس کے بعد کوئی کر پایا لیکن میں نے وہ آئیڈیاز انٹوڈیوز کیے اور وہ بڑے کامیاب رہے ہیں بلکل بلکل اچھا حسن بھی چونکہ ریڈیو تو آپ کا چلی رہا تھا لیکن اتفاق آپ کا ٹی وی پہ بھی آنا ہوگا ٹی وی پہ صرف نیوز پڑھیں آپ نے تو وہاں پر اس طرح کے کوئی آئیڈیاز کے ساتھ پروگرام نہیں کر سکیں یا آپ نے وہاں کوشش نہیں کی اس طرح کے پروگرام کو لانے کیا ٹی وی پہ بھی میں نے بہت پروگرام کیے لیکن جیسے میں نے آپ سے پھیلے گانا کہ کامنٹری کے گلیمر میں بہت سے چیزیں چھپکے رہ گئیں میں نے ٹی وی پہ اینکرنگ بہت کی میں نے کرنٹ افیرز کے پروگرام کیے میں نے سپورٹس کوئی ایک پروگرام شروع کیا تھا پھر میں نے ایک بڑا بیرا پاپلر پروگرام تھا ایک زمانے میں اس میں یہ تھا کہ ہم رشتہ دار جیسے باپ بیٹا اگر مشہور ہیں سون کو ہم بلاتے تھے اس میں بڑے بڑے نامبر پلیئرز آئے تو بہت 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 شروعات پروگرام کیے اس لانگ لسٹ لیکن وہی والی بات ہے کہ لوگوں کو کچھ ظاہر ہے وہ اب یاد نہیں رہے اور دوسری یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ میں نے سیریس سبجیکش بھی کیے جیسے میرا ایک چینل شروع تھا کوئی یاد ہوگا اینٹی ایم اینٹی ایم ایس ٹی این اور اینٹی ایم جی ہے جی ہے میں نے چھ ستمبر جو ہماری مظلہ ظاہر ہے کہ جب بڑا یادگار واقعہ نائنٹی سکسٹی فائف کی جو وار ہوئی تھی جی اس میں میں نے آئی ایس پی آر کے تعاون سے جی نو پروگرام کیے نائنٹی سے شروع ہو کے نائنٹی نائن تک چھ ستمبر شو اس میں ہم نے اپنے غازیوں کو مجاہدوں کو شہیدوں کو جی خراجی تحسین اور خراجی عقیدت پیش کیا جی گرانے کا عالمی ریکارڈ خائم کیا ملک ترنون نور جہاں اس میں آئیں تمام ٹاپ کلاس سنگر اس میں آئے پھر وہ لوگ جو زندہ تھے ان کو ہم نے بلایا شہیدوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تو اس طرح کے بہت پرگام میں نے کی ہے ماشاءاللہ صحیح حسن بی کیونکہ کومنٹری آپ کا مین لوگوں کو ذہنوں میں رہتا ہے آج بھی لوگ کومنٹری کے پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ذہن میں تھا آپ نے اس بات کا تعیون کیا تھا کہ میں نے کومنٹری ہی کرنی ہے یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک ضیاواتیہ ہے کہ آپ اس جانب آگئے اور آپ نے کومنٹری شکی اور کیا ٹیکنکلی کیا چیزیں تھیں جو آپ چمچتے ہیں کومنٹری میں جو میں نے مطارف کر رہی ہیں اور جو لوگ کو پسند آ رہی ہیں آج تک دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کچھ چیزیں قدرت آپ کے لیے خود ہی پہلے سے تیہ کر لیتی ہے صحیح مجھے کوئی ظاہر کریل کومنٹری کا تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس مقام پہ پہنچ پاؤں گا لیکن مجھے اچھی تا یاد ہے کہ میں آٹھویں نمی جواد میں تھا تو از وقت کتاب آتی تھی ارتمیٹک کی چکرورتی وہ کتاب کوئی بارہ سو پندرہ سو پیجز میں مشتمع کی تھی اور اس میں دنیا کا ارتمیٹک کا شایدی کوئی ایسا سوال ہو جو اس میں حل نہ کیا گیا سب کے جوابات موجود تھے اچھا میں نے وہ اس کتاب کا اڑا فائدہ اٹھایا اور میں نے جب دس وقت امدہان دیا مجھے سمجھ لیے کہ مجھے جیومیٹری بڑی بڑی لگی تھی تو میں نے الگیبرا اور ارتمیٹک میں ستر میں سے ستر نمبر حاصل کی اس کتاب کی بیرہ حاصل لیکن اس کتاب کا ایک اور استعمال تھا کیونکہ میں میں نے بہن بھائی چھوٹے تھے اور میزار بہت زیادہ باہر آنے جانے پہ پاپل دی تھی تو میں نے اس پہ کیا کیا اس سے میں نے کتاب سے کرکٹ کھلنے شروع کر دی وہ کیسے میں نے ہر کتاب پہ ہر ورق پہ لکھا کہ دو رن ایک رن ٹین رن چار رن چھے رن اچھا میں اس سے جیسے پیج کھولا فرسی جیسے دو دو کا انسا آیا بیٹس میں نے دو رن بنا لیا تو وہ میں نہ صرف یہ کہ اس سے چلتا تھا بلکہ وہ سکور بورڈ با غیرہ کمپائل کرتا تھا اور ساتھ ساتھ میں بولتا بھی جاتا تھا کومنٹری بھی کرتا جاتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے عمر قریشی صاحب میرے فیوریٹ کومنٹری کرتے میں نے ان کی بڑی کام میں کوپی کرنے شکر دی انگلیش میں اور اس کا یہ تھا کہ ہم محلے کے بچوں کو جمع کر لیتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ دیکھو جب چوکہ اور چھککہ لگے تو تم نے شور مچانا ہے اور تالیا مجانی ہے وہ ماحول جو کیریٹ ہوتا تھا تو سننے والے کو لگتا تھا کہ باقی ریڈیو پر کومنٹری ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد میں ریڈیو جوائن کر لی میں نے اچھا ریڈیو پہ میں نے ایونٹ کومنٹری بے پناہ کی ملہ چودہ اگرس کی کومنٹری ایوان سدر سے اسمارس فوجی پریڈ اس کے بعد جو ہے عوامی میلا جتنے ڈیگرنیٹریز باہر سے آتی تھے وہ سب کومنٹری میں کرتا تھا تو مجھے لوگوں نے شکریہ ریڈیو کے یار تم کومنٹری بہت اچھی کرتے ہو تم کرکیٹ بھی کیوں نہیں کرتے لیکن مجھے کوشش کی باوجود تین چار سال مجھے موقع نہیں منا سیبنٹی نائن میں جب انڈیا کی ٹیم آئی یہاں بشن سنگھ بیدی کی خیالت میں تو مجھے ایک بڑا رو دھوکے شون مشاہ کہ ایک ٹھری ڈی ایم ایج دیا گیا پنڈی راول پنڈی میں وہاں میں نے کومنٹری کی تو رات کو مجھے خبریں بڑھنے کے لیے بڑھایا گیا ٹی وی پہ تو وہاں ٹیلویجن والوں نے کہا آپ تو بہت اچھی کومنٹری کرتے ہو تو کسی نے مجھے کہا کہ جنرل مجھے رحمان صاحب سیکرٹری انفرمیشن ہے تو ان سے بات کرو لیکن کوئی سفارش لاؤ ایسے تمہارا کام نہیں بنے گا اچھا تو میں نے زندگی میں سفارش کبھی کرائی نہیں میں نے اٹھا کے ون سیبن سے سفارش کبھی